خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاوٹ نہیں مائز اسلمین کو پتھر پڑ رہے تھے جب وہ حد لگ رہی تھی کہا ابھی جو تم نے مائز کا گوشت کھایا اس سے زیادہ ناپاک تم نے کھایا گناہ ہونا انسانی اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ تب بنتا ہے جب اسرار ہو میں حاملہ ہوں زنا سے مجھے پاک کریں اس لیے کبھی کسی کے گناہ پر اس کو حقیر نہ سمجھو بات جوڑتا ہوں وہ انسانی نہیں جس سے خطا نہ ہو اور پھر وہ انسانی نہیں ہے جو خطا پہ شرمندہ نہ ہو پھر وہ شیطان خطا ہونا بزرگی میں کوئی رکاوٹ نہیں صحابہ کی خطاؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا صحابہ سے ہر بڑے سے بڑی خطا ہوئی اس میں ایک پیغام تھا کہ اتنے بڑے مقام والے سے بھی خطا ہو سکتی ہے اور اللہ کے تعلق میں کوئی کمی نہیں آسکتی مائز اسلمی کو پتھر پڑ رہے تھے جب وہ حد لگ رہی تھی تو دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے دیکھو اچھا بھلا اس پر پردہ بیال دیا تھا اللہ کے نبی نے یہ خود ہی اپنے آپ کو زلیل کر کے آ گیا تو جب وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں ایک گدہ مرا پڑا تھا تو آپ نے کہا ان دو آدمیوں کو بلاؤ وہ دونوں آگئے آپ نے فرما اس کا بیٹھ کے گوشت کھاؤ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ناپاک حرام مردار کہ ابھی جو تم نے مائز کا گوشت کھایا اس سے زیادہ ناپاک تم نے کھایا کہ تم اس کی عیبت کر رہے اور میں محمد مصطفی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اسے دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہاتا پھر رہا گناہ ہونا انسانی اللہ اور بندے کے تعلق میں رکاوٹ تب بنتا ہے جب اسرار ہو کرتا ہی جائے کرتا ہی جائے اس لیے کبھی کسی کے گناہ پر اس کو حقیر نہ سمجھو ہاتھ جوڑتا ہوں کسی کو حقیر کسی سے نہ فرد اپنی نیکی کے تکبر سے بچو اللہ کی قسم نیکی کا تکبر پیسے کے تکبر سے بھی زیادہ خوفناک ہم میں سے ہم میں سے تم میں سے تم میں سے اور عمرہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے برائی ہو گئی حاملہ ہو گئی اور ان پر قربان جائیں سبحان اللہ کے نبی کے پاس آئیں میں مائز کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کہیں جا تو نے کوئی نہیں کیا میں حاملہ ہوں زنا سے مجھے پاک کریں تو آپ نے فرمایا آپ نے اس کو ٹالنے کے لیے کہ جا پہلے بچہ پیدا کر پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ نو مینے گزریں گے آپ پہی بھول جائے گی وہ نو مینے بعد پھر آ گئی کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اب مجھے پاک کریں تو آپ حیران ہو گئے اس کے اس اندر کے بے قراری پر آپ نے پھر دوسرا ہیلہ اختیار فرمایا آپ نے فرمایا بچے کو دودھ پلا دو سال جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا پھر حد لگائیں گے دو سال اس نے دودھ پلایا اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا کہ ایک عورت بچے کو انگلی سے پکڑ کے لا رہی ہے اور اس بچے کے دوسرے ہاتھ میں روٹی ایرو کھا رہا ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے تاہر نہیں مجھے پاک کیجئے میرے نبی کے بھی آنسوں نکل آئے تو آپ نے فرمایا اس بچے کو کون اپنا بیٹا بناتا ہے میں زماناں دیتا ہوں جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا تو ایک انساری صاحبی نے اٹھ کر کہا یا رسول میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یا موسیٰ یا فیرون جو ایک اہمکانہ شعر ہے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا کسی بیوپوف شاعر نے یہ شعر کہا ان پر حد لگی تو خون کا کہ چھینٹے حضرت خالد پر جا کے پڑھے تو انہوں نے کو دو چار لفظ سخت کہتے ہیں آپ نے فرمایا خالد ایسا مت کہو اس بچی نے وہ توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کروں سب کی بخش شوچ انہو منیت بڑے سے بڑے سے بھی ہو جاتا ہے سارعو الہ مغفرتن من ربکم و جنت عرض و حس سماوات و الارض اعدت بلو للمتقین کون ہیں اللذین ینفقون فی السرائے والدرہ جو تنگی اور فراخی میں خرش کرتے ہیں والقاذبین الغید جو غصے کو پیتے ہیں والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اب آگے بھی تقوے والے ہی آ رہے ہیں واللذین اذا فعلوا فاہشتا فاہشا میں نے بتایا تھا نا قرآن میں کس معنی میں آتا ہے اور یہ کس کے بارے میں اللہ واہ میرے راب تُو نے اتنے گنجائشے دی اور تیرے بندوں نے جہنمی واجب کر دی تیرے بندوں پر مجھے ایک پڑا لکھا نوجوان کہنے لگا تُس ہی مولمیاں ساڑکل ساڑا رب کھولے اور ساتھ ہی رونے لگا کہ تُس ہم مولمیاں ساڑکل ساڑا رب کھولے درائی جن دن درائی جن دن درائی جن دن والذین اذا فعلوا فاہشتا یہ بھی تقوے والے ہیں او ذلموا انفسهم یہ بھی تقوے والے ہیں ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علا ما فعلوا یہاں آکے جدا ہو گیا متقی اور فاسق جدا ہو گیا کہ متقی بھی یہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے اسرار نہیں کرتا روتا ہے مافی مانگتا ہے اور جو بدماش ہوتا ہے وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے وہ کہتا ہے وکھی جائے گی وکھی جائے گی تو جنت میں جانے والوں کے بارے میں میرے رب کا قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم ایسی احمقانہ سوچ کے مالک ہیں کہ نیک آدمی تو بن جائے معصوم پاک نبیوں کی طرح اور جو نافرمان ہے وہ فیرون بن جائے وہ کیوں نیکی کرتا ہے میرا کالیج کا ساتھی تھا احمد مصطفی چھانوے میں فوت ہو گیا اس کا چلہ لگا تو سارے عیب چھوٹ گئے صرف شراب رہ گئی تھی تو وہ نشے میں اس کے دوستوں نے اس کو کر کے دروازے کے سامنے اتارا تو وہ دروازے پر ہی گر کے پڑا ہوا تھا تو پولیس کی گزری وین دونوں اٹھا کے ڈالا اور چوکی لے گئے صبح اس کی آنکھ کھلی تو روشنی ہو رہی تھی تو اس نے سپاہی سپاہی بھی جانتے تھے اچھا بڑے آدمی کا بیٹا تھا خود بھی کافی مشہور تھا تو اس نے کہا یار جلدی جلدی مسلح لوٹا لو میں نے نماز پڑھنی تو کہنے لگا راتی کی کر دے رہے ہو تو کہنے لگا اسے واسطے تاں نماز پڑھنے لگا کیوں موں کالا کیتا ہے دھووی لمح اور ہمارا کیا تصور ہے تو تیری روٹی حرام تجھے نمازوں کا کیف ہے تو دھڑی مڑاتا ہے تیرا کیا دین ہے تیری شکل ہی کافروں جیسی ہے تیرا کیا دین ہے ہمارے دیندار طبقے میں دیندار طبقے نے بے دینی کو پرموٹ کیا ہے نفرت کر کے دین دوسرہ پا محبت سر